مجھ پر بیٹھے ہوئے پرتیاسی اتر پردیش کے سب سے پہلے پرتیاسی ڈیکٹر عبدالمنان کا حب ہمارے بڑے بھائی اسرار صاحب ارپان پتھان صاحب اپیندر صاحب اور ہمارے بہت ہی لوگ ہیں جو نمائن کتنے کو نام لو نصیب الدین بیدھان سباد جیچ ہمارے جلہ کے سب سے خوبصورت اور اسمارٹ یوہ جلہ جلہ جیچ ابجل بھائی اور جلہ سچیو ہمارے ارپان بھائی پرمک مہا سچیو عابض رینی صاحب فردن فردن اور جلہ سچیو ہمارے اتر پر راکے جو سب سے خوبصورت سینسہ صاحب وہ بھی منچ پر ہیں نگردیش ہمارے حافی جنوار صاحب بلانپور نگردیش قبلتین صاحب جلہ میڈیا پر بھاری آج منساری صاحب جلہ سچیو سندیج جیسوال صاحب جہاں بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کرسیاں اور کم پڑ گئی ہیں منچ جانتے ہیں کہ چھوٹا ہے تو میں آپ لوگوں سے منتی کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہو آپ اسی جگہ پر کھڑے رہے ہیں اور ڈاکٹر منان کے ہاتھوں کو مجبوط وہی سے کرتے رہے ہیں کیونکہ یہ لڑائی کرسی کی ہے اور کرسی ایک ای کو ملے گی وہ ڈاکٹر منان ہے اب کسی کو کرسی ملنے والی نہیں کیونکہ ڈاکٹر منان وہ کرسی پہ بیٹھانے کا کام آپ کو کرنا ہے کر کرتا ہو ہو سکتا ہے تم کو کرسی نہ ملے آپ کے جلال دیکھ پہ کرسی نہ ملے لیکن یہ سممان سے کبھی پیچھے نہ آٹنا کیونکہ یہ سازو دینا ریسی کہ ہاتھ میں تم کو مجبوط کرنا ہے تم کرسی کی محتاج نہیں ہے تم کو ڈاکٹر منان کو بیدھائی بنانا ہے اور اس بات کو صاحب کر دینا ہے کہ ڈاکٹر منان اگر شیط کے بیدھائیت بنیں گے تو یہ کرسی اور یہ سب جو یہ گھڑ روڈ کے گھڑے اٹھے ہیں سب ہتم ہو جائیں گے اور اب یہ ہمارے بھائی نے کہا کہ بہت بڑے گھڑ بندن کی طرف ہم جا رہے تو انشاءاللہ بہت بڑے گھڑ بندن کی طرف ہم جا رہے سب تائی سکتا ہوئے تو آپ کو بہت بڑی خوش کوری مل جائے گی اور چودہ چودہ ٹکٹ مانگنے والے گھر بیٹھ جائیں گے یا ساتھ چنان ہوئے ہیں یا گھر بیٹھ تو ڈاکٹر منان ازاد اوٹی نویسی اکبر اوٹی نویسی حاجی سوکت علی یہ آپ کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں ڈاکٹر منان تو بیدھائیت بننے کے لیے یا کسی بیدھائیت سے کوئی کم حیثیب نہیں ہے دوستوں ایک بیدھائیت کے لیے ہوتا کیا ہے بڑی بڑی گاڑیاں اسکول بھٹے پیٹرول پمپ اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کسی چیز کے محتاج میں جو بیدھائیت بلی گاڑیاں سے نہیں جلتا اس وقت آج بھی ڈاکٹر منان تھا وہ ان گاڑیوں سے چل رہے ہیں یہ قوم کا ترک لے کر رہے ہیں آپ کے بیٹھ ایمائیب کا جھنڈا اس لیے پکڑا ہے کہ قوم کی بات ہوگی کیونکہ آپ دب یہ کچھ لے ستائے ہوئے لوگ ہیں یہ کوئی اور بھی جھنڈا لاسکتے تھے یہ بہین جی کی بات بھی جا سکتے تھے یہ اکلیت جی کے بات بھی جا سکتے تھے لیکن انہوں نے ازاد دودھین اویسی کو فالو کیا اور ڈاکٹر منان نے ہمیں سا گھوم کی لڑائی لڑیے دوستو ایک واقعہ ان کا بتا دوں اترالہ میں ایک نصار پاگل رہتا تھا جس کو کچھ ہمارے پرساسنگ کے لوگوں نے مار پیٹ دیا تھا دونیا گن سے ڈاکٹر منان لوڈ رہے تھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ ڈاکٹر منان صاحب اس پاگل کی کیا گلتی ڈاکٹر صاحب اتر گئے اور لوگوں سے بات کی اور طوال طاحت سے بھی بات کی مانوحیق میں وہ معاملے کو پہنچایا تو ڈاکٹر منان اگر ایک پاگل آدمی کے لئے لگ سکتا ہے تو تمہارے لئے کتنا لڑے گا یہ سوچو ڈاکٹر منان جانتا تھا کہ نصار مجھے وقت نہیں دے پائے گا نصار پاگل ہے یہ سوچو جانتا نہیں ہے لیکن انہوں نے تلدہا کہ جلم ہو رہا تو جن کے خراب آواز اٹھاؤں گا گنجن پر کا ایک معاملہ ہے ہمارے وہ بھی ویرادری سے ایک بیدھائی اندو ویرادری کے بیدھائی وہ پردانتے معاف کیجئے گا ان کی اللہ سے بے حرمتی کی گئی اور دوب ان کی اہلیہ کو کوئی جو ادھر کے جتنے بھی لوگ تھے جردن بھائی نبن بھائی بھبن بھائی کوئی بھون نے اٹھا رہے تھے یا اس وقت سرگیہ بھائی سے عاملال ورمہ بھی تھے لیکن کوئی انسان نہیں دلا رہا تھا لیکن ساتھن پرساسن سے اس وقت بھی لڑائی لڑی تو ڈاپٹر منان نہیں اسی انسان اللہ نگر کا واقعہ ہے آپ ابھی مطمئن رہیے پچیس میرٹ کا ٹائم آئے اتا دو دنے ویسی پچیس میرٹ سے پہلے نہیں آئے آپ مطمئن رہیے دوستو اسی انسان اللہ نگر میں جب جانچن سونی کے اپچناوں میں پردھانی میں پرچہ میں بھرا جا رہا تھا اس وقت عاری پنوارہ آسمی صاحب بیدھائی تھے تو آپ جانتے ہیں کہ عاری پنوارہ آسمی صاحب جو چاہتے تھے اس بیدھان سوا میں وہ ہوتا تھا لیکن اس بات کو بھی جھٹنا کیا ڈاکٹر منان نے اور آ کر اسی اسی ساتھ اللہ نگر کی دھرتی بار ان لوگوں کے سینے پر چڑھ کر پرچہ جانچن سونی کا بھی بھروار ایمائی پارٹی کے دوگو تم گھرانا نہیں تم کسی ایسے ایر اگر 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 کے ساتھ نہیں ہو ڈاکٹر منان کو اگر تم دو بجے رات میں پھون کرو گے تو یہ بندہ یہ نہیں سوچے گا کہ میں ڈمریا گنجو یا بلنام پوریاں اترولا یہ دو بجے رات میں صاد اللہ نگر رہے گا صبح آنے کی بات نہیں کرے گا اجمالے نہ تو ابھی اجمالے ہو تم نے دو دو معاملوں میں کون آیا تمہارے ساتھ کون آیا بتاؤ کون آیا تمہارے ساتھ کیونکہ ہم لوگ لرائن لگنے والے ہیں اگر آپ پر ظلم ہوا کوئی انتوں مسلمان اگر ہمیں آواز اٹھائے گا ہم کو بلائے گا تم اس کے ساتھ ضرور آئیں گے آپ مطمئن رہیے اور میں اپنے تھاکی وردی والے بھائیوں سے اس بات کہتا ہوں کہ ایمائیم کا کارکرتہ بہت ہی سلجھا ہوا اس کو بلکل نہ چھڑیے اگر یہ گلت کام کرتا ہے تو آپ کے قانون میں اگر ایک ڈھارہ ہے تو تین ڈھارہ لگائیے میں اس کی کبھی پیڑ بھی نہیں لیکن کسی امائیم سار کرتا ہے بہت بھرجی چھیڑیے گا کیونکہ اگر آپ چھیڑیں گے تو پھر کچھ بات ٹھیک نہیں اس لیے کہ آپ کو شرکار نے نوکلی دی ہے ہم لوگوں کی سرچہ کے لیے آوان کی سرچہ کے لیے آپ ہی بیت بہت امنے لگیں گے تو یہ دیش کیسے چلے ہمیں پورا بھرستہ ہے آپ پر آپ کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے آپ ہمیسا اُن لوگوں کا ساتھ دیں گے جو تبے کچھلے ہوئے لوگ ہیں ان کو لوگ پریشان کرتے ہیں یہ اسی لیے سوشیز ونچیز سمیلن ملایا گیا آج اساتو دینہ ویسی آپ کو ایجنٹ لگتا ہے اور اگلیز بھائیہ آپ کا مسیحہ لگتا ہے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ گجرات میں دو ہزار کے قاتل کو آپ نے قاتل مان لیا تو موجہ پھرنگر کے قاتل کو آپ قاتل کیوں نہیں مان رہے کیوں نہیں مان رہے یہ دورہ ماتن کیوں ہے آپ کا اگر مہدید جی کو آپ قاتل مان رہے ہیں اپنی نجر میں تو موجہ پھرنگر والے کو مسیحہ کیوں مان رہے ہیں بتائیے آج ہی آتو سماج بھی امائیم کے ساتھ آئے پچھوڑا بھی امائیم کے ساتھ آئے دلیب بھی امائیم کے ساتھ آئے ہاپور بھی امائیم کے ساتھ آئے اور پھر ہم آپ کو پوری طریقے سے امائیم کے ساتھ آنے کو تیار ہے اگر آپ ہاتھ پسائے دیں گے کہ ڈاکٹر منان کو میں مدھائے بنا تو میں متبہل ہو جاتا دوستو آپ اپنے ہاتھ کو اٹھا کر حدیم نجر کی جواب دیجئے اللہ کو شاہدہ مان کے گواہ دیجئے کہ میں ڈاکٹر منان کے ساتھ ہوں ڈاکٹر منان کو کھوڑ ہو جائیے ہم نعرہ لگا دیجئے ڈاکٹر منان کی ساتھ آئے اساتو تیگہ میں تیجندہ آئے اترولہ کا بھائک نٹھا ہو ہمارے بیچ میں ہمارے بہت ہی اترولہ کے بہت ہی مجبور ساتھ ابدالعسلام صاحب بھی بیٹھے ہوئے دھارو بھئیہ بھی بیٹھے ہوئے جو چناؤں میں اچھے اچھو کا پسینہ سندیب جیسوال جو کی 27 سو اوٹ پائے تھے ہمارے ان کی آج بھائی بیٹھے ہوئے چھتیس سو اوٹ پا کر چناؤں نہیں جیسے کے لئے کہ اپنی 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 اپسطہ دی در چرا دی سولہ بابا نے تو تہلکہ مچا دیا کوئی پرچہ نہیں بڑھتا تھا ہی ہمارے جھنڈے کو سادھ اللہ نگر میں گار گیا سولہ بابا نے ہمارے نگر دیل ساباج بھائی اور بھی جتنے سادھ اللہ نگر کے لوگ ہیں انہوں نے پروگرام کو کامیاب کرنے میں ہماری مدد کی ہے ان کا تہہ دل سے سکر بھی جا رہے ہیں آپ کے اس کو کبھی یہ بھول آنے ہی چاہ سکے گا آج دوستو آپ آتے ہیں گیس سلنڈر آج کیا عالم گیس تہاں پہچ چکا ہے تین سو پائی تیس میں تو اس مرتی جی اپنے سر پر رکھ کر بیٹھ جاتی تھی لکھناؤ میں پیڈرول کہاں ہے ڈیجل کہاں ہے آپ کو یہ سوچنا ہے آپ کو ہندو مسلمان کی راجلیت نہیں کرنا امائیم پارٹی جانتی ہی نہیں ہے کہ ہندو مسلمان ہوتا کیا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو دبا کچھلا ہے اس کو حق دلائے جائے لیکن سب سے پہلی لڑائی ہماری دوستو اس وقت یہ ہے کہ میں خود اپنا حق پا جاؤں اور میری لڑائی اچھا تو دینہ ویسی لڑ رہی ہے آپ سوچئے کہ تین دلاغ پر اور پی پیس ممائن میں آپ کے بیٹھو ہوئے تھے لوگ سبا میں کوئی بولا کوئی بولا انہارچی سی اے پہ کوئی بولا پہلو کان پہ کوئی بولا تبریج انسانی پہ کوئی بولا پھر آپ کیوں اخلیت بھائی 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 بھول رہے ہیں کیوں بھول رہے ہیں آپ کا ضمیر مر چکا ہے کیا آپ کو سوچنا ہوگا اس دل میں سوچنا ہوگا پوری طریقے سے کہ کوئی اگر میری لڑائی لڑ رہا ہے کوئی اگر ہندو تان میں ہندو مسلمانوں کی مجبوروں کی لڑائی لڑ رہا ہے تو وہ سادود دین اویسی ہے کوئی دوسرا لیڈر نہیں اگر او دین اویسی سالے چودہ ہزار بچوں کو پھری میں پڑھا رہا ہے کوئی ہے اندوستان میں کوئی بھائی کیسا ہے جو سالے چودہ ہزار بچوں کو پھری میں پڑھا رہا ہے ملک سلمان صاحب بتا رہے ہیں کہ ٹائم ہو رہا ہے بلکل ٹائم ہو رہا ہے بلکل آپ اپنا کام جاری رکھئے ہم بھی اپنا کام جاری رکھیں گے اور اسے درولہ بیدھان صاحبہ میں پتنگ کو لہرا دیں گے اس طریقے سے انساءاللہ یہ آنے والے دن میں کیوں پتنگ کو لہرا دکھائے گا اور ہم تکاہ دیں گے کہ کس طرح ہندو مسلمان صاحب چلتا ہے ہم کبھی بھید بھائی کی راجنید نہیں کریں گے یہ دین اوطرولہ بیدھان صاحبہ میں ڈاکٹر مندان کو یہ داغ لگ گیا کہ ہم مسلمانوں کی راجنید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اسی دن استفادے دیں گے کیونکہ ہمارے قوم میں یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک بیرادری کی راجنید کریں گے ہم سب کی راجنید کریں گے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے یہ بسوات دلانے آپ کو آئے ہیں اور یہ بسوات ہم کو دے کر آپ اگر رامی واسکلا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کو بسوات ہے مندان پر بسوات ہے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں آج برہامل سوات وہ جوڑ ہوئے ہیں جلہ کے ہمارے پر وہ جلہ ادھیچ ہیں یہ رامی واسکلا صاحب اپنے بیرادری کو سمجھا رہے ہیں ان کی بیرادری لائن پہ آ رہی ہے اور ہم ڈھائی سال سے بہت مہیند کر رہے ہیں دوستو اور اللہ کا سکھ رہے اس مہیند میں تانیاب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ ہم کو پوری طریق مطمئن کر دیجئے گا اس اترولہ بیدھان سبا میں اساد اترولہ بیدھان سبا اساد اترولہ بیدھان سبا اساد اترولہ بیدھان سبا ہے آپ کے لوگوں سے اتنی محبت ہے ان کو یا کے ہندو مسلمان بھائیوں سے اتنی محبت ان کو ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کا کوئی اگر بیدھائے بنے تو ہماری پارٹی کا بنے اور داکٹر منہ سے مجھوئے بیدھائے کوئی ہو نہیں سکتا منتری منتری چھوڑیے داکٹر صاحب منتری منتری کا پت نہیں لیں گے آپ کے لئے لڑائی لڑیں گے منتری پڑھنے کے لئے کوئی لڑائی نہیں لڑیں گے اور اس بیدھان سبا میں آج کیا ہے کبھی پربیج عمر صاحب کے والی صاحب مر ہو بہت ہی عصت ہم لوگ ان کے کرتے ہیں داکٹر عمر صاحب مر ہو دفار حاسمی صاحب ان لوگوں نے ابھی تک اپنا دور دیکھا لڑائی لڑی ان کے بچے آئے راجبید میں ان کو بھی آپ لوگ نے اور دیا میں کہنا چاہتا ہوں ان دو خویمے سے پڑھ کر آپ کیسرا کھیمہ نہیں بنائیے گا انہیں دونوں کھیمے کے اپنیوں کی مجھے ضرورت ہے اور انہیں دونوں کھیمے کے لوگ اب گلے مل جاؤ آپ ملے لو تیوالی اور عید صاحب میں منانا شروع کر دو اب یہ لکیریں کھیچنا بند کر دو دوستو میرا اسلام کہتا ہے کہ امن پیغام کا محبت پھیلا ہو دس رس سنگھ بیدھائک ہوا کرتے تھے ان کے بیٹے رام برطاب سنگھ بیدھائک ہوا کرتے ہیں ساملان بیدھائک ہوا کرتے تھے ان کے بیٹے رام برطاب بیدھائک ہوا کرتے ہیں آپ ان تینوں لوگوں سے کباجات ہوں گے اس جنجیر کو توڑیے اور امائیم کا جھنڈا پکڑ لیجئے ہو سکتا ہے میرا چہرہ پھوچورت نہ ہو ہو سکتا ہے دکٹر لیکن اس چہروں کو دیکھئے گا کہ اسادو دین اویسی کا چھنڈا پکڑے ہوئے ڈاکٹر منان آپ کے بیچ میں ہے اور اسادو دین اویسی کے ہاتھوں کو مجبوط کریے گا دیکھتا ہے میں یہ بات ہو سب میرا باتوں کو خدم کرتا ہوں میں یہاں بٹے ہوئے اگر کسی بھائی کو میری بات سے تکلیف ہوئی ہے تو اس کے لئے میں محاطرک بھی چاہتا ہوں اسلام علیکم بشکارہ